نوجوانوں کا ایک مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے عزویت ناصل کی جو رگیں ہیں جو وریدیں ہیں وہ پھول چکی ہیں اس کا ہمیں ہومی پیتھے کی جو علاج ہے وہ بتایا جائے بیسٹ جو ریمیڈی ہے ہومی پیتھے میں وہ کون سی ہے اس کا جو ہے علم ان کو دیا جائے دوست یاد رکھیں آپ لوگ بہ خوبی جانتے ہیں کہ عزویت ناصل کی جو رگیں ہوتی ہیں جو وریدیں ہوتی ہیں یہ تب پھولتی ہیں کہ جب آپ عزویت ناصل کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں زیادتی جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ماسٹر بیشن کرتے ہیں اور دوسرا جو ہے کہ آپ کوئی لوشن یا کوئی آئل جو ہے وہ لگاتے ہیں اور اس میں رگڑ جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں لوشن یا آئل لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر عزویت ناصل میں جوش بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہاں جو ہے رگیں خون کا بہاؤ زیادہ ڈالتی ہیں لیکن یہی جو ریاکشن ہے جو تنعوہ ہے آستہ سا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بڑے اثرات پیدا کر لیتا ہے یعنی وہ جو رگیں ہوتی ہیں وہ ابرنا شروع ہو جاتی ہیں وہ پھولنا شروع ہو جاتی ہیں جس کو آپ جو ہے بعد میں میڈیسن کے ذریعے یا کوئی اچھی کریم کے ذریعے لوشن کے ذریعے آئل کے ذریعے نارمل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہوتی نہیں لیکن ہومی پیتی میں جب ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ میڈیسن ہیں جو ہم اس کنڈیشن کے اوپر یوز کریں گے تو ہماری جو رگیں ہیں اس میں تناصل کی وہ نارمل ہو سکتی ہیں سب سے پہلے دوستو یاد رکھیں جب بھی ہم ہومی پیتی میں کسی میڈیسن کی اسٹریکشن کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہوتی ہے ریپرٹری ریپرٹری میں ہر سمٹم کے مطابق جو ہے ایک میڈیسن بتایا جاتی ہے اور اس میڈیسن کو ہم جو ہے تفصیل پڑھنے کے لیے کہ کیا یہ واقعی میڈیسن اس میڈیسن کے لیے ہے یا نہیں اس کے لیے ہم جو ہے انسائیکلوپیڈیا یا پھر مٹیرے میڈکا جو ہے اس کا یوز کرتے ہیں تو ہم جو ہے ریپرٹری کو اوپن کرتے ہیں میرے پاس ہے ایس آر پھارٹک ریپرٹری اس میں ہم آئیں گے ہمارے پاس ہے آزائی تناصل صفحہ نمبر ہے تین سو چھپن آگے جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آزائی تناصل کی رگیں پھول چکی ہوں سمٹم ہے آزائی تناصل کی رگیں پھول جانا آگے انہوں نے بتایا سنگل میڈیسن ہے جس کا نام ہے زنکم مٹیلیکم زنکم مٹیلیکم اس سمٹم کے اوپر اسمال ہوتی ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے کون سی پوٹنسی جو ہے وہ یوز کرنی ہے اور کیا یہ واقعی اسمال ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہمارے پاس انسائیکلوپیڈیا ہے ڈاکٹر کاشی رام کا ہم جو ہے اس میں دیکھیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس زنکم مٹیلیکم جو صفحہ نمبر ہے وہ ہے چھے سو تینس نمبر چھے سو تینس نمبر جو ہے صفحہ ہے یہاں پہ آپ آ جائیں آزائے تناسل میں تحریک پیدا کرتی ہے جس سے منی ضائع ہو جاتی ہے مردوں کے اندر مزی کا جریان ہوتا ہے نیچے چوتھی لائن ہے وریدوں کا پھولنا بھی دیکھنے میں آتا ہے زنکم مٹیلیکم کی یہ علامت ہے کہ وریدوں کا پھولنا مردانہ عضو تناسل میں اب ہمارے پاس دو چیزیں ثابت ہو چکی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس سمٹم کے اوپر ہمارے پاس ریپرٹری میں علامت مجود ہے اور میڈیسن وہ بھی مجود ہے دوسرا اسی سمٹم کے مطابق جو ہے جو میڈیسن ہمیں ملی ہے زنکم مٹیلیکم اس میں بھی یہ علامت مجود ہے لہذا ہم زنکم مٹیلیکم کو یوز کریں گے لیکن ایک چیز ابھی بھی باقی ہے وہ ہے کہ ہم کون سی پوٹینسی یوز کریں تو دوستو زنکم مٹیلیکم میں آخر میں ہم آ جائیں گے پوٹینسی کی جو سیلیکشن ہوتی ہے وہاں پہ لکھا ہے نمبر چھے سے نمبر دو سو تک جو ہے آپ زنکم مٹیلیکم کو یوز کر سکتے ہیں یا پھر کوا سکتے ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے زنکم مٹیلیکم کو تھرٹی پوٹینسی میں یا پھر ٹو ہنڈر پوٹینسی میں جو ہے یوز کرنا ہے اگر آپ تیس طاقت میں زنکم مٹیلیکم کو لیتے ہیں تو آپ نے اس میڈیسن کو صبح دوپیر شام صرف پانچ پہ کتر زبان پر ڈال کر پی لینے ہیں لیکن اگر آپ یوز کرتے ہیں دوستو پوٹینسی میں تو آپ نے اس کے پانچ کترے صبح پانچ کترے رات کو زبان پر ڈال کر پی لینے ہیں یہ ڈراپ ہوں گے کسی بھی ہومیسٹور سے آپ کو مل جائیں گے جرمنی کے جو ہے آپ یہ ڈراپ لیں صرف پانچ پہ کترے زبان پر ڈال لیں اور پی لیں اگر تھرٹی پانچ سی ہے تو صبح دوپیر شام اگر دوستو طاقت ہے تو صرف صبح شام آخر میں دوستو اگر آپ کا کوئی بھی مردانہ یا زنانہ پشیدہ مسئلہ ہو تو آپ جو ہے بلا جی جگ گھر بیٹھے ہم سے رابطہ کریں ہمارا جو نمبر ہے اس پہ آپ ورس اپ کریں اپنی جو ریپورٹ ہیں وہ جو ہے ہم علاج میں سن کریں مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو بلا جی جگ آپ ہمیں لوکل کار بھی کر سکتے ہیں کار کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ صبح نو سے رات نو بے تک ہوتا ہے آپ دوستو کی محبت کا بہت شکریہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کریں چینل میں نیو ہیں تو آپ اسے لازمی سبسکرائب کریں اسلام علیکم